امجد پرویز انوکیٹ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی تحریری یقین نہانی کا ڈرافٹ تیار کیا ہے ڈرافٹ دالت کے اسوسی ایٹ کے ذریعے ججز کے چیمبر میں بھیجوا دیا گیا ہے نواز شریف سہد مند ہوتے ہی وطن واپس آئیں گے ڈرافٹ کا یہ مطن ہے اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کر لیں گے بیورو چیف کیابنل ٹی وی لاہور شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب ریاض وفاقی حکومت نے شہباز شریف کے بیانے ہلفی کو مسترد کر دیا ہے جی بالکل لاہور ہائی کوٹ کے اندر جو بیانے ہلفی جمع کروایا گیا ہے شباز شریف کی جانب سے ایک اوپے کیس کی سماعت تو ابھی جو ہے وہ ملتوی ہے نہی وجہ دوبارہ سماعت شروع ہوگی لیکن جو ایڈیشنل ایٹارنی جنرل ہے عدالت کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ جب ہم نے زیادہ رسمی بفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سے ڈرافٹ کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں اس بیانے ہلفی کو مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کرنٹی نہیں دی گیا انہوں نے کہا کہ شباز شریف کا جو بیانے ہلفی ہے اس میں کسی قسم کی زمانت تک نہیں دی گئی تو اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے اچھا یہ بھی بتائے گا شاداب ریاض کے شہباز شریف عدالت سے چلے گئے ہیں لیکن سماعت ابھی دھائی بجے تک ملتوی کی گئی ہے کیا شہباز شریف واپس عدالت آئیں گے جی بلکل بھی تو ظاہر ایسے لگ رہے کہ شباز شریف یہاں پر قریب ہی جو ان کے وقلہ ہیں ان کے چیمبر تک گئے ہیں اور وہاں سے جیسے ہی دھائی بجے سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو وہ یہاں پر آئیں گے اور کیونکہ جو کوئی یہ کی جاری ہے کہ اس سے کیس سے متعلق جو حتمی فیصلہ ہے وہ بھی آج ہی کسی وقت سنا دیا جائے گا تو اس لیے جو کوئی ہے کہ شباز شریف جیسے ہی کیس کی سماعت شروع ہوگی تو وہ واپس آ جائیں گے کیونکہ یہاں پر جو وقلائن کے ایسے گرد چیمبر تھے ہیں وہاں پر اکثر قائلین جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوتی ہے تو وہ پھر واپس آ جاتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ شباز شریف سماعت عدالت سے چلے گئے ہیں اور دھائی بجے کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی یہ بھی بتائیے گا شہباز شریف اور ان کے وقلہ آج کتنے مطمئن نظر آئے ہیں اس تمام تر عدالتی کارروائی کو لے کے دیکھیں اس میں جو شباز شریف کے ساتھ جو ان کے وقلہ تھے جس میں انجد صبیت سے اشتر و سعط علی تھے اس کے علاوہ اتا تہرر کے اور کافی بڑی وقلہ کی ایک ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھی اور اگر ہم بولی لینگویز دیکھیں جی شادہ بریاز ہمارے ساتھی موجود ہیں اور ہمیں تمام تر جو عدالتی کارروائی ہے اس سے باخبر رکھے ہوئے ہیں لمحہ بلمحہ اب دیڑز ہمارے تک پہنچا رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ سماعت دھائی بجے تک ملتوی کی گئی ہے اور امید ہے کہ شہباز شریف دھائی بجے دوبارہ عدالت میں آ جائیں گے اور اس درخواست پر فیصلہ آج ہی کر دیا جائے گا آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا عدالت کی جانب سے یہاں پر اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے شہباز شریف کے بیان حلفی کو مسترد کیا ہے اعتراض ان کی جانب سے لگایا گیا ہے کہ ہم اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں شہباز شریف کے بیان حلفی میں کسی قسم کی کوئی زمانت نہیں دی گئی ہے امجد پرویز ایڈوکیٹ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی تحریری یقین دہانے کا ڈرافٹ تیار کیا ہے ڈرافٹ عدالت کے اسوسیٹ کے ذریعے ججز کے چیمبر میں بھیجوا دیا گیا ہے نواز شریف صحت مند ہوتے ہی وطن واپس آئیں گے ڈرافٹ کا یہ مطن ہے نواز شریف واپس آ کر اپنے عدالتی کیسز کا سامنا کریں گے ڈرافٹ میں تحریری طور پر یقین دہانی یہ کروائی گئی ہے نواز شریف پاکستان کے ڈاکٹرز کی سفارش پر بیرون ملک جا رہے ہیں ڈرافٹ میں تحریری یقین دہانی ہے شہباز شریف سمات ملتوی ہونے پر لاہر ہائی کورٹ سے واپس چلے گئے بیرون ملک موجود ڈاکٹرز جیسے ہی اجازت دیں گے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نواز شریف واپس آئیں گے ڈرافٹ میں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ تحریری یقین دہانی کا ڈرافٹ ہے جو دو صفات پر مشتمل ہے جس کو ججس چیمبر میں جمع کروا دیا گیا ہے ڈھائی بجے تک کے لیے اس سمات ملتوی کی گئی ہے ڈھائی بجے دوبارہ سے اس درخواست پر سمات کی جائے گی اور امید ہے کہ فیصلہ آج ہی اس درخواست پر سنا دیا جائے گا وفاقی حکومت نے شہباز شریف کے بیان حلفی کو مسترد کر دیا ہے اور ان کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ ہم اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں شہباز شریف کے بیان حلفی میں کسی قسم کی زمانت نہیں دی گئی ہے ایریشنل ایٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے انجرد پرویز ایڈوکیٹ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی تحریری یقین دہانی کا ڈرافٹ تیار کیا ہے ڈرافٹ عدالت کے ایسوسیئٹ کے ذریعے ججس کے چیمبر میں بھیجوا دیا گیا ہے نواز شریف صحت مند ہوتے ہی وطن واپس آئیں گے ڈرافٹ کا یہ مطن ہے نواز شریف واپس آ کر اپنے عدالتی کیسز کا سام نہ کریں گے ڈرافٹ میں تحریری یقین دہانی کروائی گئی ہے نواز شریف پاکستان کے ڈاکٹروں کی سفارش پر بیرون ملک جا رہے ہیں ڈرافٹ میں تحریری یقین دہانی یہ کروائی گئی ہے دو صفات پر مرسمل یہ ڈرافٹ ہے جس کو ہاتھ سے ہی لکھا گیا ہے اور ججس چیمبر میں اس کو جمع کروا دیا گیا ہے شہباز شریف سمات ملتوی ہونے پر لاہور ہائے کور سے واپس چلے گئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے لیکن یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف قریب ہی موجود ہوں گے جیسے ہی دھائی بجیں گے اور عدالتی کا روئی دوبارہ شروع ہوگی تو شہباز شریف واپس عدالت میں آ جائیں گے بیرون ملک موجود ڈاکٹرز جیسے ہی اجازت دیں گے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر نواز شریف واپس آ جائیں گے یہ ڈرافٹ ہے جو کہ تحریری ڈرافٹ جمع کروایا گیا ہے عدالت میں اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ ہاتھ سے لکھا ہوا یہ تحریری یقین دہانی کا ڈرافٹ ہے جو دو صفحات پر مشتمل ہے اس کو ججس چیمبر میں جمع کروا دیا گیا ہے آج ہی امید ہے کہ اس ترخواست پر فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا لاہور ہائے کورٹ کی مانگی گئی تحریری یقین دہانی جس کا ڈرافٹ ججس چیمبر میں بھیجوایا جا چکا ہے اور اس کے اوپر سمات ڈھائی بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے نواز شریف کے بیرون ملک جانے کا معاملہ ہے نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا معاملہ ہے جس پر حکومت کی جانب سے شیورٹی بانڈز کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ سات عرب کی شیورٹی بانڈز جمع کروا آئے جائیں اس کے بعد اسیل سے نام نکالا جائے گا اور نواز شریف بیرون ملک روانہ ہو سکیں گے اپنا علاج کروا سکیں گے لیکن شہباز شریف کی جانب سے مسلم لیگ نون کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ حکومت کا یہ مطالبہ غیر قانونی ہے اور اس کے اوپر ان کی جانب سے عدالت سے یہ کہا گیا کہ اسیل سے نواز شریف کا نام نکال دیا جائے اس کے اوپر آج سمات جاری ہے حکومت نے شہباز شریف کے بیان حلفی کو مسترد کیا ہے بیان حلفی عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شہباز شریف جمع کروائیں مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان حلفی جمع کروایا جائے جس میں یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ جیسے ہی علاج مکمل ہو جائے گا نواز شریف کا اور وہ سہد مند ہو جائیں گے تو وہ وطن واپس لاٹ آئیں گے جس پر یہ بیان حلفی جو کہ جمع کروایا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے اس بیان حلفی کو مسترد کر دیا گیا ہے اور ایڈیشنل ایٹرونی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں شہباز شریف کے بیان حلفی میں کسی قسم کی زمانت نہیں دی گئی بغیر کسی زمانت کے اس بیان حلفی کو کس طرح سے تسلیم کیا جا سکتا ہے ایڈیشنل ایٹرونی جنرل کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا ہے انجد پرویز ایڈوکیٹ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی تحریری یقین دہانی کا ڈرافٹ تیار کیا ہے اور ڈرافٹ عدالت کے اسوسییٹ کے ذریعے ججرس کے چیمبر میں بھیجوا دیا گیا ہے نواز شریف صحت مند ہوتے ہی وطن واپس آ جائیں گے اس ڈرافٹ میں یہ کہا گیا ہے آج کی سمات کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنمہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ساتھ ساتھ وقلہ کی بڑی ٹیم یہاں پر موجود ہے شہباز شریف یہاں پر موجود تھے وہ عدالت سے باہر نکلے ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈھائی بجے جیسے ہی سمات کا باقاعدہ طور پر دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا تو شہباز شریف واپس آ جائیں گے وقلہ کی ایک ٹیم جن کی جانب سے مشاورت کی گئی شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے جو کہ یہاں پر عدالت میں موجود ہیں اور اس کے بعد تحریری ڈرافٹ تیار کیا گیا یہ تحریری ڈرافٹ ججز چیمبر میں بھیجوایا جا چکا ہے اس کے مناظر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں تحریری ڈرافٹ جو کہ ہاتھ سے لکھا ڈرافٹ ہے اس کو ججز چیمبر میں جمع کروایا گیا ہے نواز شریف واپس آ کر اپنے عدالتی کیسز کا سامنا کریں گے ڈرافٹ میں تحریری طور پر یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے نواز شریف پاکستان کے ڈاکٹرز کی سفارش پر بیرون ملک جا رہے ہیں ڈرافٹ میں یہ تحریری یقین دہانی کروای گئی ہے شہباز شریف سمات ملتوی ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے واپس چلے گئے اور بیرون ملک موجود ڈاکٹرز جیسے ہی اجازت دیں گے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر نواز شریف وطن واپس لوٹ آئیں گے ڈرافٹ میں یہ تحریری طور پر یقین دہانی کروای گئی ہے شہباز شریف وزات خود عدالت میں اس ڈرافٹ کو بنوا رہے تھے اپنے وکلہ کی جانب سے اور ان کی جانب سے اپنی یہ یقین دہانی اب ججس چیمبر میں جمع کروا دی گئی ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ ڈرافٹ ہیں جو کہ لکھا جا رہا ہے اور یہ ڈرافٹ کے مناظر ہیں جو کہ عدالت میں جمع کروای گئے ہیں ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ تحریر جس کی یقین دہانی کا ڈرافٹ دو صفحات پر مشتمل ہے ججس چیمبر میں جمع کروایا گیا ہے دھائی بجے تک کا وقت دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے دھائی بجے دوبارہ سمات کا آغاز کر دیا جائے گا اور آپ کو یہ بتائیں کہ شہباز شریف جو کہ امکان اس بات کا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وکلہ کے چیمبر میں موجود ہوں گے عدالت سے باہر نکلے ہیں وکلہ کے پاس موجود ہوں گے کیونکہ وکلہ کی ایک بڑی ٹیم ہے جو یہاں پر موجود ہے اور شہباز شریف وکلہ کی ٹیم کے ساتھ ہی یہاں پر موجود رہے